خواتین و حضرات آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر فائف کور لیفٹنن جنرل محمد سعید حلال امتیاز ملٹری معزز خواتین و حضرات ہماری آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنرز تشریف لا رہے ہیں شہدہ کے وہ ورسہ ہیں جن کی شان میں یہ تقریب منقض کی جاری ہے یہ دن پاکستانی شہری حبابازی کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے اے ایس ایف کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے مشکل اور بڑے کام ہمیشہ بڑے لوگوں کے عصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں 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 مجھے اپنے پاپا پاپا پاکر ہے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت ہے یاد تو ان کیا تھی کن کو بھولا جائے جو ہر وقت ساتھ بھی تو ان کی یاد کسی ہے تمہاری جان کیا لی ہے ہماری جان کیا لی ہے تیرا چہرہ نہ چھپا تیرا چہرہ خیالی ہے ان کے پیاروں کو ستاتی نہ ہوگی لیکن یہ ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے ان کو یہ یاد دلانے کا کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں کیا ایسا ہے کہ جو دشمن دو دہائیوں سے یہ وار ہم پہ پیدر پہ کر رہا تھا اس کی نظر ائرپورٹس پہ نہیں تھی یہ کیسے ممکن ہوا کہ دو دہائیوں میں ائرپورٹ کے اوپر صرف ایک اٹیک ہوا اس کا سارا سہرہ اے ایس ایف کے سار جاتا ہے ٹوٹے گا نا تُو میرا اطماء ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا حصہ ٹوٹے گا نا تُو میرا اطماء میں ڈائریکٹر جنرل اے ایس ایف میرے جنرل عابل لطیب خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں ممان خصوصی کی حصیت سے مدھو کیا اور مجھے ایک ایسی تقریب دیکھنے کا موقع فراہم کیا جس جیسی تقریب میں نے اس سے پہلے جی ایچ کیو میں جو مرکزی تقریب یوم شہدہ کی پاکستان کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں کہیں کسی فارمیشن میں کہیں کسی سیول آرن فورسز میں ایسی تقریب نہیں دیکھی جس جیسی تقریب چیسی